عام انتخابات میں لگ بگ ایک ماہ رہ گیا ہو تو روایتی طور پر پورا ملک انتخابی ماحول میں ڈھوپ جاتا ہے ہر طرف امیدواروں کے بینرز آویزہ ہوتے ہیں مارکیٹوں میں ریلیا نکالی جاتی ہیں پارکس اور گراؤنڈ کارنر میٹنگز اور جلسوں کا بہترین انتخاب بن جاتے ہیں امیدواروں کے الیکشن آفیسوں کی بھی باہر آ جاتی ہے لیکن آٹھ وروری کو متوقع عام انتخابات سے قبل ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا چند امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے لیکن عمومی طور پر کہیں بھی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام انتخابات میں تقریباً ایک باہ کا وقت رہ گیا ہے لیکن مر بھر میں روایتی سیاسی گہمہ گہمی مفقود کیوں ہیں کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت جلسوں کا انعقاد کیوں نہیں کر رہی کیا اب بھی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں تاخیر کے خدشات لاحق ہیں وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سینئر تجزیہ کار ارشاد عارف کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل جو سیاسی جماعت روایتی گہمہ گہمی کے زمین میں جلسوں کا انعقاد کیا کرتی تھی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دیگر جماعتیں بھی جلسیں ریلیوں کا انعقاد کرتی تھی وہ جماعت اس مرتبہ عملن الیکشن کے میدان میں نہیں ہے ارشاد عارف کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے سامنے جاتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہے وہ امیدوار چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم مدت میں اپنی انتخابی محیم چلائیں اور انتخابات جیت لیں روایتی جلسے جلوسوں کے بڑی تعداد میں نہ ہونے کی ایک اور وجہ ارشاد عارف کے ندیق یہ بھی ہے کہ ملک میں خصوصاً خیبر پختونخواہ اور بلچستان میں دہشت گردی کی لہر ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اس لئے بھی سیاسی جماعتیں جلسوں سے گریز کر رہی ہیں روایتی سیاسی گہمہ گہمی نظر نہ آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اب بھی شکوک و شباحت موجود ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کی بجائے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اس وجہ سے بھی امیدوار یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی الیکشن محیم پر پیسے خرش کرنیں اور قریب آ کر الیکشن میں تاخیر ہو جائے دوسر جانب پاکستان میں قانون سازی اور انتخابات کے عمل کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کا موقف ہے کہ عام انتخابات سے قبل ہونے والی روایتی گہمہ گہمی کچھ عرصے بعد ہی شروع ہو جائے گی جلسے ریلیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب کاغذات نامزلگی کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ مل جاتے ہیں تیرہ جنوری کو انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد ملک بھر میں گہمہ گہمی بڑھ جائے گی اس وقت تمام امیدوار اپنے کاغذات نامزلگیہ منظور ہونے اور پارٹی ٹکٹ کا انتظار کر رہے ہیں انتخابات سے قبل آخری تین ہفتوں میں بہت سے جلسے ہوں گے ریلیاں بھی ہوں گی کارنر میٹنگز بھی ہوں گی احمد بلال محبوب نے کہا کہ سیاسی گیمہ گیمی اس طرح کی نظر نہ آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اب زمانہ بدل رہا ہے امیدوار جلسے اور ریڈیو سے زیادہ اہمیت سوشل میڈیا کو بھی دے رہے ہیں دنیا کے دیگر ترقی آفتہ ممالک میں بھی اب جلسے اور ریلیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ صرف سوشل میڈیا پر الیکشن مہم چلائی جاتی ہے ہمارے ہاں ابھی جلسے اور ریلیاں رہیں گی لیکن شاید ان انتخابات میں ان کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئے اب بھی آپ دیکھ لیں امیدوار اور سیاسی جماعتیں میڈیا پر زیادہ فعل ہو گئے ہیں سربراہ پر ڈاٹ احمد بلال محبوب کے مطابق عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی اور انتخابات مقررہ تاریخ پر آٹھ فروری کو ہو جائیں گے اگر کسی بھی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی تو اس کا ملک کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوگا اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تاخیر کا شکار ہو جائے اور اگر اس میں تاخیر ہوئی تو دوست ممالک سے آنے والی رقم میں بھی تاخیر ہو جائے گی ایسے میں اگر الیکشن کرانے کی کوئی ایک بنیادی وجہ دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ معیشت اور ملک کی بہتری کے لیے انتخابات وقت پر منقید کیے جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی